بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو ہمارا ٹوپک ہے وہ یونین آف ٹو ڈی ایف ایز ہے ڈی ایف ایز یونین آف ٹو ڈی ایف ایز کا مطلب ہے کہ دو الگ الگ ڈی ایف ایز کو ملا کر ایک ہمارے پاس یا دو الگ الگ مشین کو ملا کر ایک مشین بن جائے جن سے جو الگ الگ مشین تھی ہمیں جو رزرٹ دے رہی تھی وہ ایک ہی مشین سے مل جائے تو لائک ڈی ایٹ ایک جو مشین ہے یا ایف ای ہے جس کا ریگولر اسپیشن ہمارے پاس آر ون ہے جو اینڈنگ بھی ہو رہا ہے سٹارٹ میں اے پلس بی کا سٹریک ہے اس کا مطلب ہے کوئی کسی 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 کی بھی سٹرنگ آ سکتی ہے کسی بھی کمبینیشن کے ساتھ اے اینڈ بی کے کچھ بھی آ سکتا سٹارٹنگ میں لیکن اینڈنگ کب ہوگی جب اس کو بی ملے گا تو اس وقت وہ اینڈنگ ہوگی ادر وائز وہ ریجیکٹڈ ہو جائے گی تو یہاں پر ہمارے پاس اس کو لائنگیش ون بولا گیا ہے اور اس کو ایف ایون بھی کہا جا رہے سکتا ہے اسی طرح ہمارے پاس ریگولر اسپیشن ٹو ہے جس میں اے پلس بی کا سٹریک ہے ڈبل ایک انکٹینیٹ کیا گیا اس میں اینڈ اے پلس بی کا سٹریک ہے مطلب سٹارٹ میں کوئی بھی سٹرنگ آ سکتی ہے لاسٹ میں کوئی بھی سٹرنگ آ سکتی ہے لیکن درمیان میں اس کو ڈبل اے ضرور ملنا چاہیے تو اس کی جو مشین ہے وہ کچھ ایف اے ہے وہ اس طرح بنے گا اے ملا یہاں پر پھر دین اے ملا اینڈ سٹیٹ پر آ کر فائنل ہو گیا اگر ہم یہاں سے بھی جاتے ہیں اے لینے کے بعد پھر ہم یہاں سے جاتے ہیں بھی آ گیا لیکن پھر ہم انیشل سٹیٹ پر پہنچ جائیں گے اینڈیس اس کو ڈبل اے ایک ساتھ ضرور ملے گا کنزیکٹیب ٹو ایس لازمی ملیں گے تو اے فائن کے رولز ڈیفینیٹلی یونین جب بھی کیا جا سکتا ہے ٹو اے فائن کو جب بھی کیا جا سکتا ہے جب ہر سٹیٹ کے میں ہم نے جب اے فائن کے جو رولز ہیں اس کو پورا کیا ہوگا مطلب اے فائن کے رول کیا ہیں ہر سٹیٹ سے دو ایلفہ بیٹ مطلب جتنے بھی لینگویج کے ایلفہ بیٹ ان کی ٹرانزیشن کرنی ہے تو ایک سٹیٹ ہے ایکس وان تو اس کی ٹوٹل ٹرانزیشن کتنی ہونی چاہیے ٹو کیونکہ لینگویج کے ہمارے پاس اے اینڈ بی تو دیکھیں اے یہاں پر آرہا ہے بی یہاں پر جا رہا ہے تو یہاں پر جتنی ہے دو ہونی چاہیے بی یہاں پر اور یہاں پر یعنی ہر ایک سٹیٹ سے دو ٹرانزیشن کمپلیٹ کرنی ہے دین ہمارا ایفہ کمپلیٹ ہوگا جب ایفہ کمپلیٹ ہوگا دین ہی ہم اس کی جو ہے یونین کر سکتے ہیں تو اگر ہمارے پاس اگر ڈیٹ سٹیٹ بھی ہے نا تو اس کا بھی ہمیں مطلب کمپلیٹ ہمارے پاس ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے پوسیبلی ہو ڈیٹ سٹیٹ ہے لیکن ایفہ کیا ہو ہر سٹیٹ کے دو ٹرانزیشن ہیں وہ کمپلیٹ ہوں تو اسی طرح ایفہ ریگولر ایکسپیشن ٹو ہمارے پاس ہے اس کا اس کی جو لینگویج وہ یہ ہے اور اس کا جو ایفہ بنائے ہمارے پاس یہ ہے اب ان کو ہم یونین کر کے دیکھتے ہیں کنکرٹینیشن کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسے کی جاتی ہے تو کلین سیورم کے اکورڈنگلی فرسٹ آف آل ہمارے پاس جو ان دونوں کو ملا کر بنے گا وہ ایفہ تری بنے گا ایفہ ون کرواسپونڈنگ کس کا ہوگا ایفہ کس کا کرواسپونڈنگ ہوگا جو ایفہ thری ہے وہ آر ون پلس آر ٹو کا ہوگا then the initial state of ایفہ ثری must be cauڈنگ to the initial state of ایفہ ون and the initial state of ایفہ two initial state کونسی ہوگی ایفہ ثری کی وہ initial state ہوگی جو ایفہ ون کی ہوگی اور ایفہ zwei کی ہوگی ان دونوں کی جو initial state مل کر بنے گی وہ f a3 initial state بنے گی وہ کیسے بنے گی وہ ہم transition table کے accordingly میں آپ کو بتاؤں گا then آپ نے کیا کرنا ہے اس کو create کرنا ہے similarly initial state کا ہمیں پتہ چل گیا f a3 کی اب ہمیں پتہ چلنا ہے کہ مطلب next ہم نے کیا کرنا ہے تو since the language corresponding to r1 r2 is the union of corresponding language l1 and l2 پھر ہمیں کیا ہوگا r2 کا union ہوگا اس کے جو corresponding language ملے گی f a3 میں وہ l1 بھی ہوگی اور l2 بھی ہوگی اس میں مطلب دونوں ہی ہوں گی ایک machine میں دونوں ہی result کے output ملیں گے تو آپ کو پتہ ہے پہلی جو machine تھی وہ ہمیں string generate کر کے دے رہی تھی ending with b دوسری machine جو ہمیں string generate کر کے دے رہی تھی کہ اس میں consecutive 2 ways آنے چاہیے تھے اب جو f a3 ہے یہ کیا کرے گا ہمیں ایسی machine generate کر کے دے گا جو اس میں l1 language بھی generate ہوگی اور l2 بھی language generate ہوگی ایک ہی machine کے اندر وہ کیسے ہوگی دیکھتے ہیں initial state کا پتہ چل گیا language کونسی generate ہوگی یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا number third final state اب f a3 کی final state کو کونسی ہوگی جس کو ہم final state کہیں گے تو consisting the string belonging l1 and l2 are both therefore a final state of f a3 کیونکہ l1 اور l2 ہمارے پاس language دونوں ہی آ رہی ہیں f a3 میں تو ہمارے پاس جو final state ہے وہ must بھی کیا ہونی چاہیے f a1 اور f a2 کی جو بھی final state ہے both final state ہیں وہ f a3 کی بھی final state ہوگی its means initial state کونسی ہوگی جو f a1 اور f a2 کی initial state ہے وہ ہی initial state ہوگی اور final state کیا ہوگی جہاں پر f a2 f a1 کی final آ رہی ہے یا f a2 کی final آ رہی ہے اس بہت کو ہم کیا کہیں گے f a3 میں final کریں گے ٹک ہے جی اب اس کو اس دونوں جو f a's ہے اس ان دونوں f a's کے accordingly ہم کیا کہتے ہیں table create کر دیتے ہیں transition table create کرتے ہیں تو transition table create کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتایا f a2 کیا ہوگا کہ ہم نے دونوں کی initial state دینی ہے x1 y1 اس کو world state میں لکھ دینا ہے تو میں نے x1 y1 یہ ہمارے پاس آئے ہیں old states میں ان کو ایک background میں لکھ کر اس کو ایک نیا نام دے دیا z1 کہ یہ جو state ہے f a3 بن رہا ہے اس کو جو ہم نے نام دے دیا اس کو z1 دے دیا okay اب ہم نے in old states سے کیا کرنا ہے کہ a کو بھی read کرنا ہے اور b کو بھی read کرنا ہے ٹھیک ہے تو x1 سے a read کیا تو ہم کہاں جا رہے ہیں x2 پر میں نے یہاں x2 لکھ دیا sorry x1 سے a read کیا تو ہم x1 پر ہی آ رہے ہیں میں نے یہاں x1 لکھ دیا اب read کرنا ہے y1 سے y1 سے a read کیا تو y2 پر آ رہے ہیں تو میں نے یہاں لکھ دیا y2 کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک نئی state بن گئی کیونکہ old state میں x1 اور y1 تھا جہاں پر بھی x1 y1 یہاں newtron reading میں آئے گا ہم اس کو z1 ہی نام دیں گے کیونکہ ہم نے already نام دے لیا اس کو کیونکہ یہ نئی state بن کر آ رہی ہے x1 اور y2 اس کو ہم نے ایک نئی نام دے دیا z2 اب جو بھی نئی state آئے گی ہم اس کو left side پہ لکھ دے جائیں یہ ہمارے پاس آگئی ہے تو میں نے اس کو left side پہ لکھ دیا again ہم نے کیا کرنا ہے ابھی a read کیا ابھی اسی سے ہمیں b read بھی کرنا ہے x1 سے b read کیا تو کہاں چلے گے x2 پر تو میں نے یہاں x2 لکھا y1 سے b read کیا تو کہاں آگئے y1 پر آگئے اور یہ بھی ایک نئی state آ رہی ہے دیکھیں ہمارے پاس x1 تھا y1 تھا اور x1 تھا y2 تھا x2 اور y1 نہیں تھا تو اس کو بھی ایک نیا نام دیکھ کے ہم نے left side پہ رکھ لیا ٹھیک ہے ابھی یہ plus کریں یہاں میں بتاتا ہوں یہ final state کس وجہ سے ہوا ابھی صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ ایک نئی state ہے ہم نے اس کو یہاں پر رکھ لیا یہ دونوں z1 کے لیے ہمارے پاس a b read ہو گیا اور b b read ہو گیا اب آجتے ہیں جو نئی state آئی تھی اس کے لیے x1 سے a read کیا تو ہم کس پر آگئے x1 پر میں نے x1 لکھا y2 سے y2 یہاں پر ہے ہمارے پاس دوسری machine میں y2 سے a read کیا تو کہاں جا رہے ہیں y3 پر جا رہے ہیں تو ہمارے پاس آگیا x1 اور y3 ایک نیا نیم آگیا تو ہم نے اس کو left side پہ لے گیا کب تک لکھتے جانا یہ جب تک ہمارے پاس نئی نیم آتے جا رہے ہیں جیسے ہمارے پاس نئی machines آنا sorry نئی states آنا بند ہو جائیں گی new state تو ہم کیا کریں گے wind up کر دیں ہم نے یہاں لکھ لیا اب xz2 سے کریں گے read b read کریں گے تو پہلا کیا ہے x1 سے b read کیا تو x2 تو میں نے x2 لکھ لیا y2 سے b read کیا تو کہاں جا رہے ہیں y1 پر تو دیکھیں ہمارے پاس کیا آگیا جی x2 اور y1 یہ نئی transitions آئی تھیں تو اس کی دو دیکھیں already ہم لکھ چکے ہیں z3 میں ہمارے پاس x2 اور y1 ہے ہم نے اس کو وہی نام دینا ہے یہ اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں same وہی read آ رہی ہیں تو میں نے اس کو same name دے دیا z3 سے اسی طرح ہم read کریں گے z3 پر read کرنے پر ہمارے پاس آئے گا x2 سے اور y1 سے a read کرنے پر ہمارے پاس x1 اور y2 آئے گا جو کہ already ہمارے پاس ہے x2 اور y1 کو ہم نے x2 اور y1 سے b read کریں گے x2 سے اور y2 سے y1 سے b read کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا x2 اور y1 جو کہ z3 کے ساتھ belong کر رہا ہے already آپ نے اوپر دیکھا ہوا ہے تو یہ z3 اس کا نام رکھا جائے گا اسی طرح ہم z4 پر آ جائیں z4 جو ہمارے پاس x1 ہے x1 سے a read کیا تو کہاں چلے گئے a پر x1 پر میں نے x1 رکھا y3 سے a read کیا تو کہاں آگئے y3 پر x1 اور y3 آگیا جو کہ اسی کو ہم نے دیکھا کہ وہ same straight آ رہی ہیں تو z4 ہم نے اس کا نام رکھ دیا اسی طرح اور y3 a read کیا جو بریکٹس کے اندر تھی آپ نے ان کو کر دینا ہے ignore کیونکہ table سے آپ کو fa بنانا آتا ہے بہت آسان ہے کیسے کرنا ہے z1 ہم نے ایک state کا نام رکھنا ہے ہمارے پاس total state five ہوں گی آپ five circle ڈرا کریں گے five circle ڈرا کرنے کے بعد آپ نے ان کے name رکھنے اور پھر a اور b کی transition read کرتے ہوئے ان کو edges کی مدد سے وہ alphabet ہم نے لکھتے جانے ہے لیکن یہاں پر most important thing ہے کہ آپ final state کس کو کرنا ہے initial state تو آپ کو پتہ ہے کہ x1 اور y1 لے لیا تھا ہم نے اس کی initial state لگا رہی تھی اور ہمیں old state میں نظر آ رہے ہیں یہاں پر نہیں جانا آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے جہاں پر بھی نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ہم نے final کر دینا ہے تو دیکھیں یہاں پر نہ تو x2 ہے نہ ہی y3 ہے that's why non final initial state تو ہے نہ ہی یہاں پر x2 ہے اور نہ ہی y3 ہے that's why یہ non final ہے یہاں پر x2 ہے جس کی وجہ سے z3 final ہو گئی یہاں پر x2 تو نہیں ہے لیکن y3 ہے تو y3 final state ہے تو ہم نے اس کو y3 کہہ دیا final کہہ دیا یہاں پر x2 بھی ہے y3 بھی ہے دونوں جیسے ایک بھی ہوتی تو final کر دی نہیں تو دونوں ہی final ہے تو یہ final states ہماری ہو جائیں گی اب آپ نے وہی اسی طرح 5 circle track z1 سے read کیا تو کہاں جا رہے ہیں z3 پر and son اسی طرح z2 کے پاس سلے جانا z2 کی دو transaction complete کرنی ہے اور b کی تو z1 z2 سے read کیا تو z4 پر z2 سے b read کیا تو z3 پر اسی طرح z3 سے read کیا تو z2 پر z3 سے b read کیا تو z3 پر loop آ جائے گا z4 سے a read کیا تو z4 پر and z5 سے b read کیا تو ہمارے پاس z5 پر ہی آ جائے گا بہت آسانی سے ہمارے پاس یہ create ہو جائے گا وہ z1 سے read کیا تو z2 پر z1 سے b read کیا تو z3 پر اسی طرح z2 سے a read کیا تھا to z4 پر جا رہے تھے z2 سے b read کر رہے تو z2 again اب ہمارے پاس جو combination کیا ہوگا r1 اور r2 کا regular special plus کر کے ہم یہ لکھ دیں گے تو یہ جو f ہے ہمارے پاس یہ output generate کر کے دے گا تو اس میں سے ہم ایک example لے لیتے یا تو یہ machine ہمیں generate کر کے lds consecutive two a lds one two consecutive a to یہ output دے گی تو plus کا مطلب ہوتا ہے یا یہ output دے گی یا یہ output دے گی چلیں ہم اس کی ایک سٹرنگ generate کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم نے starting state سے start کر ہوتے ہیں تو میں a z2 پر پہنچ گیا z2 سے b لیا سٹرنگ طرح اگر ہم اس کو skip کرتے ہیں number of یہ سے جتنے مرضی b لیزل loops ہیں تو definitely ending with b ہو رہا ہے تو آپ کہیں گے یہ سٹرنگ جو ہے combination ہے سٹری کہہ گیا مطلب بہت زیادہ b generate کروا کے دے سکتے تو add then ہمیں b میر رہا تو آخری جو b ہوگا ہم suppose کریں گے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ پر ہو رہا ہے ending with b ہو رہا ہے تو یہ سٹرنگ آپ کے پاس ہو سکتی ہے let's suppose اگر ہم یہاں پر سے نہیں لے رہے اور اگر ہم اس کو ignore کر رہے ہیں اس سائیڈ پر سے اگین کیا ہوگا ہم نے یہاں سے جانا چلیں z one سے start کیا تو b لیا اگر b کو final کروائیں تو یہ اکیلا بھی ہو سکتا ہے یہاں پر نل بھی لے سکتے ہیں کیونکہ a plus b کا static null بھی generate کرتا ہے تو اگر ہم نے اس کو نہیں کرواتے یہاں پر فائنل کرواتے تو یہاں سے ہم لے رہے a means a b ہم نے b یہاں سے لیا اور double a یہاں آگیا اور اس کو final کروا دیا ہم نے کہا تھا double a کے بعد جو انسی پرابلم یا سمجھ نہیں آرہی آپ کسی چیز کی تو ہم مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو یہ ایک ایسی string ہے جو ending with a ہو رہی ہے اور یہ ایک ایسی string ہے جو ایسی fa ہے جو ending with a ہو رہا اور یہ ایک fa ہے جو old length generate کر دیکھ آرہ ہے آپ کیا ہے تو z2 پر z1 سے b read کیا ہے تو z3 پر اسی طرح دیکھ z1 سے read کیا ہے تو z2 پر z1 سے b read کیا ہے تو z3 پر again آپ نے final state جو جہاں پر x2 y2 مر رہا ہے تو x2 y2 مر رہا ہے یہاں y2 مر رہا ہے تو ان کو final بنا دینا یہاں پر final لکھ دیں گے تو یہ آپ کا کیا ہوگا second example جو complete بن جائے گی اور یہ output generate ending with a اور یہاں پر odd length جب بھی آپ odd length پر end ہوگا اس پہ تو آپ کے پاس ending with b ہو رہا ہوگا جب بھی آپ کے پاس even length پہ end ہو رہا ہوگا تو ending with a ہو رہا ہوگا تو آپ اس کی read transition جو ہے read کر کے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ایک اور example جو ending with even length generate یہ والی جو fa ہمارے پاس even length generate اور یہ والی جو odd length generate جو جو ہمارے پاس نیا بنا ہے dfa جو اسے fa 3 کا ہم نے initial state لے کر یہ transition read کر یہ ہمارے پاس fa 1 length accepted ہو گئی اس کو نہیں کروائیں گے تو 1 odd ہوتا ہے اس کو نہیں کروائیں گے تو اگر موف کریں گے تو even سائٹ پہ جا رہا تو یہاں پر اگر 1 اور یہاں سے لیں گے 2 یا تو آپ a لے سکتے ہیں یا تو b تو 2 لے رہیں گے تو z 1 پر آ جائے گے تو 2 length ہو جائے گی تو اس کو بھی hem even length donate ہوگی آگر even کی طرف چھوڑ کے جاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس order آ جائے گی تو بس اسی طرح آپ نے اس کو کر کے دیکھ نا ہے تو یہ ہمارے پاس آج کے لئے اتنی ہے اللہ حفیظ